موسیقی طالب علم ساتھیوں اور سامعین السلام علیکم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے پروگرام بیاء و مجلس اقوال میں خوش آمدی میں ہوں پروگرام کا مزبان عابد خواجہ ڈاکٹر ایوب صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب سامعین میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ڈاکٹر ایوب صاحب نے ہماری خاطر کلیات اقبال فارسی کھول رکھی ہے اور یقین ان یہ مسنوی اسرار خودی کے سفے ہیں جو آپ کے پیش نظر ہیں تو فرمائیے ڈاکٹر صاحب آج آپ نے علامہ اقبال کی فارسی مسنوی اسرار خودی کے کون سے حصے کا انتخاب کیا ہے یہ ایک حکایت ہے جی حکایت علماس و زگال ماشاءاللہ میں آپ سے ایک بات پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال جیسے عظیم مفقر کی نہائیت فکر انگیز مسنوی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اسرار خودی اس میں علامہ نے حکایت کو کیوں اظہار کا ذریعہ بنایا ہے رکھ سب یہ سوال میں اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب ہم لفظ حکایت بولتے ہیں تو عام طور پر داستان قصہ کہانی ہمارے زہن جے جے آتی ہے چاہے وہ فکشن ہو یا کوئی تاریخی واقعہ ہو تو شاعری تو شاعر کے اپنے تخیلات اور خیالات کا اظہار ہوتا ہے نہ کہ کسی قصے سے واسطہ رکھنا اصل میں یہ ایک روایت ہے فارسی مصنوی کی اور ویسے بھی حکایتوں کی صورت میں بڑے بڑے حقائق کو واضح کرنا یہ بڑے فارسی گو شورا کا ایک طریقہ رہا ہے مثلا سادھی حکایت سادھی اب لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جو حکایت سادھی نے بیان کی ہے وہ ایک اصل سچا قصہ ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اس سے تو ایک حقیقت نکال نہیں ہوتی ہے درست اسی طرح اقبال نے اسرارِ خودی میں چار حکایتیں بیان کی ہیں یہ جو ہم نے ایک حکایت پڑی تھی ایک نوجوان آیا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ میں دشمنوں میں گرہ ہوں تو کیسے زندگی بسار کروں تو پھر اس کو انہوں نے نصیتیں کی اور آخر میں اقبال کہتے ہیں کہ خوش ترام باشد کے سرے دل برا گفتہ آئے در حدیث دیگرا یہ شیر کاموں میں رکھا ہے یہ اقبال کا اپنے شیر نہیں ہے یعنی محبوب کے راز جو آپ بیان کرتے ہیں تو یہ اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسری کہانی کی شکل میں حکایت کی شکل میں بیان کر دیں درست تو چنانچہ یہ جو حکایت ہے حکایتِ علماس و زغال اس کی پتدا میں بھی اقبال نے اس طرح پشارہ کیا ہے کہتے ہیں از حقیقت باز بکشائم درے بات تو می گویم حدیث دیگرے میں پھر حقیقت کا دروازہ کھول رہا ہوں حقیقت تجھ پہ واضح کر رہا ہوں اور میں اس حقیقت کو ایک حدیث کی شکل میں ایک کہانی ایک حکایت کی شکل میں پیش کر رہا ہوں درست ایک حکایت پیش کر رہا ہوں جیسے تو سمجھ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے تو حقیقت یوں شروع ہوتی ہے کہ گفت با الماس ہیرے سے کہا در مادن کان میں گفت با الماس در مادن زغال زغال نے کوئلے نے ہیرے سے کان میں سوال پوچھا کان جہاں سے یہ ہیرے نکلتے ہیں جوہرات نکلتے ہیں کوئلہ نکلتا ہے ٹھیک اور قیمتی پتھر نکلتے ہیں وہ کان ہوتی ہے مادن اے امین جلوہ لا زوال تو کوئلے نے ہیرے سے کہا کہ تُو جلوہ لا زوال کا ایسے جلوے جن کو زوال نہیں آتا کیونکہ ہیرہ جائے نا وہ اپنی تابندگی کو صدیوں قائم رکھتا ہے درست اے امین جلوہ لا زوال اے لا زوال جلووں کے امین لا زوال جلوے تُو نے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں ہم دمیمو ہستو بودے ما یکیست در جہاں اسلِ وجودِ ما یکیست ہم دمیم ہم ساتھی ہیں تو بھی ادھری کان میں مادن میں ہے میں بھی ادھری ہوں کیونکہ دونوں کیمیکلی اور وہ ایک ہی ہوتی ہے ہستو بودے ما یکیست ہماری زندگی ایک ہی جیسی ہے در جہاں اسلِ وجودِ ما یکیست جہان میں ہمارے وجود کی اصل یہ ایک ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اگر کیمیائی تجدیہ کریں تو ہیرہ بھی کاربن ہے کوئیرہ بھی کاربن ہے تو اس جہان میں ہمارے وجود کی جو اصل ہے وہ ایک ہی ہے لیکن فرق کیوں واقع ہو گیا من بکا میرم زردرد ناکسی میں اس کان میں مر رہا ہوں بے بسی کے درد سے میں بے بس ناکس ہوں بے چارہ ہوں تسرے تاجے شہنشاہ رسی تجھے شہنشاہوں کے تاج تک پہنچ جاتا ہے سر پہ ہوتا ہے نا بادشاہوں کے سر پہ پہنچ جاتا ہے درست تو یہ اتنا فرق کیوں ہے گفت الماس اے رفیق نکتہ بین ہیرہ نے جواب دیا اے نکتہ بین رفیق نکتہ خاص بات کو کہتے ہیں خاص بات نکتہ بین رفیق تیرہ خاک اس پختگی گردد نگی جو تیرہ خاک ہوتی ہے جو سیاہ مٹی ہوتی ہے وہ پختہ ہو کر نگین بن جاتی ہے پختہ ہوتی ہے تو اس کی وہ ایک قیمتی پتھر بن جاتی ہے پختگی سے یعنی جو ہیرہ بنتا ہے وہ پختگی کی وجہ سے بن جو بھی قیمتی پتھر ہوتا ہے وہ پختگی کی وجہ سے اگر وہ خام ہے تو وہ کوئلی کی طرح کوئلہ جو ہے وہ خام ہے نرم ہے اس کو جلایا جاتی ہے یہ اشارہ ہے اس پروسس کی طرف جو ہیرہ بننے میں مددگار ہوتا ہے سالہ سال صدیوں گزر جاتی ہیں اور وہ ہیرہ جو ہے بنتا ہے دباؤ کی وجہ سے اگر تو یہ مطلب یہ نکلتا ہے حقیقت جو اس سے برامت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ تو اگر محکم ہو جائے تو اگر مضبوط ہو جائے تو اگر پختہ ہو جائے تو پھر تو گہر نایاب بن جاتے ہیں درست صحیح پیکرم از پختگی زنور شد اب زغال سے کوئلے سے ہیرہ کہہ رہا ہے کہ پیکرم میرا پیکر از پختگی پختگی کی وجہ سے زنور شد صاحب نور ہو گیا میں نورانی بن گیا ہوں وہ تابکاری ہوتی ہے نا ہیرے میں تو میں روشنی والا بن گیا ہوں پرنور بن گیا ہوں پختگی کی وجہ سے پختہ ہو کے میں زنور بنا ہوں سینہ ام از جلوہ معمور شد میرا سینہ جلوہ سے معمور ہو گیا لیکن تو خار گشتی از وجود خام خیش سوختی از نرمی اندام خیش لیکن تو خوار ہے خوار ہو گیا اپنے خام وجود کی وجہ سے سوختی از نرمی اندام خیش تو جو جلتا ہے یا تو جو جل گیا تو اپنے اندام کی اپنے جسم کی اپنے بدن کی نرمی کی وجہ سے جلا ہے اور پھر اسے ہیرہ یہ کہتا ہے کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ کس طرح پختہ ہو سکتا ہے ٹھیک وہ ناپختگی کی حالت سے نکل کر کولے کی حالت سے نکل کر ہیرہ کیسے بن سکتا ہے صحیح تو اقبال کہتے ہیں فارغ از خوف و غم و وسواس باش یہ تین چیزیں جو ہے نا ان سے تو نجات حاصل کر کون سے تین چیزیں خوف خوف سے نجات حاصل کر غم غم سے نجات حاصل کر دیکھیں توحید جو ہے نا یہ خوف سے نجات دلاتی ہے ٹھیک اور غم سے بھی صحیح لَا تَخْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا حسد ابوکر سے کہا تھا نا گار سور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر ڈھرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے درست یہ توحید کا تصور جانے انسان کو خوف اور غم سے بلکل بالہ تر کر دیتا ہے اور وسوسہ وسوسوں میں مبتلا ہو کے بھی یہ قرآن حکیم کی آخری جو صورتیں ہیں ان میں یہ وسوئی کا ذکر ہے یہ شیطان ہے جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے اور وسوس سے دل میں ڈالتا ہے انسان کی سیرت اس سے بھی کمزور ہوتی ہے شخصیت اس سے بھی کمزور ہوتی ہے تو وسواس سے بلند ہو جائے خوف اور غم سے نجات حصل کر لے تو تو پختہ ہو جائے گا پختہ مثل سنگ شو علماز باش تو سنگ کی طرح پختہ ہو جائے گا اور ہیرہ بن جائے گا می شواد از وید و عالم مستنیر ہر کے باہشد سخت کوش و سخت گیر جو شخص سخت کوش ہوتا ہے اور سخت گیر ہوتا ہے وہ اتنی پختگی حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی روشنی سے دونوں جہان منور ہو جاتے ہیں درست سخت کوش اگر آپ اجازے دیں تو میں ایک اشارہ کرنے جاتا ہوں بہت خوشی ہوگی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے نا اللہ کا ارشاد ہے اللہ کا ارشاد میں کوئی شک تو ہوتا نہیں ہے درست انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہی کچھ ہے جس کے وہ صحیح کرتا ہے درست نبوت تو اللہ کی عطا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کو بھی اور پیغمبر آخر و عظم کو بھی اللہ تعالی نے لیسا للانسان نے اللہ ما سعا سے مستثناء نہیں کیا آپ ذات دیکھیں ان کی زندگی کیسے گزر ہے یہ مکہ میں کیسی کیسی تکالیف کا سامنا ہے کیسے کیسے خطرات کا سامنا ہے لیکن بالکل مستقل مزاجی کے ساتھ پورے عظم کے ساتھ وہ ہے کہ اپنا کام کر رہے ہیں دعوت کا کام جنے چنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں سالوں پہ سال گزر جاتے ہیں قتل کرنے کی دمکیں دی جاتی ہیں بلکہ آخر میں تو انہوں نے حصار بھی قائم کر لیا تھا رات کو قتل کرنے کا پروگرام تھا جب وہ نکل گئے تو آپ دیکھیں یہ حالات تھے وہاں گئے تو کیا ہوا طائف تو یہ سارے حالات تھے لیکن مقابلہ کیا جب وہ دھائی برس کے لیے شیبی و بی طالب میں بند تھے وہ قید و بند کا جو عرصہ ہے اس میں بھی وہ دعوت کا کام کرتے رہے نکل جاتے تھے اور جو بھی قبیلے باہر سے آتے تھے ان سے گفتگو کرتے تھے اور ان کو پیغام پہنچاتے تھے یہ سخت کوشی ہے تو میشواد از وید و عالم مستنیر ہر کے باشت سخت کوش اور سخت گیر جو شخص بھی سخت کوش ہوتا ہے اس کی روشنی دونوں جہانوں کو منور کر دیتی ہے اور درسلابت عبرو زندگی است نہ توانی نہ کسی نہ پختگی است درسلابت مضبوطی میں عبرو زندگی است زندگی کی عبرو جو ہے وہ مضبوطی میں ہے درست اگر کوئی فرد عبرو مند ہونا چاہتا ہے تو اسے مضبوط ہونا پڑے گا ٹھیک اگر کوئی قوم عبرو مند ہونا چاہتی ہے تو مضبوط ہونا پڑے گا ڈرک صاحب اس مضبوطی کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے ابھی آپ نے مصرہ فرمایا تھا جس میں ہیرے نے کوئلے سے کہا کہ چونکہ تم تمہاری ساخت کمزور ہے اس لیے تم گویا جلنے کے کام آ جاتے ہو یعنی استعمال ہو جاتے ہو اس کو انگریش میں دوسروں کے کام آ جاتے ہو ولنریبل ہو جاتا ہے یعنی وہ تو یہ گویا ہم انسان بھی اگر کمزور ہوں گے اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے تو ہم دوسروں کے کام آ جائیں گے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے سامائیں بیابہ مجلس اقبال کا یہ پروگرام پیش کرتے ہیں عمر عباسی ریکارڈنگ اور NLE انجینئر عبرالحسن اب ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی